نمشکار ویویک بندرہ بولڈراؤں فاؤنڈر ان سی او بڑا بزنس ڈاٹ کوم دہ بڑا سٹارٹ اپ شو میں آپ کا سواگت ہے اس سے کہتے ہیں بزنس آئیڈیا سیریز یہاں پہ ہم کئی سارے بزنس آئیڈیا دیتے ہیں اور آج لے رہے ہیں ہم ریال اسٹیٹ میں ریال اسٹیٹ کی سمسیاں کیا ہے یہاں سے شروع کریں گے آدمی کرتا رہتا ہے بھیٹ پروپرٹی کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے بہت لیٹ ریال اسٹیٹ میں لیٹ ڈیلیوری کے وائرس سے دنیا ہے پریشان اور آج کے سٹارٹ اپ نے کیا اس کے لیے ایک ویکسین جیسا کام کیونکہ آپ سمجھئے پانچ لاکھ سے زیادہ مکان اس سمیں آج ڈیلیوری کے لیے ڈیلی ہوئے پڑے ہیں اور وہ بھی بڑے بڑے شہروں میں ڈیلی ممبئی پونے بینگلور کولکتہ جیسے شہروں میں ساڑھے تین لاکھ کروڑ ورث کی پروپرٹیز ڈیلی ہو گئی اس سمیں تو کسٹمرز بہت پریشان ہیں ان کا پیسہ بھی پھنج جاتا ہے ریال اسٹیٹ والے کا پھنج جاتا ہے بعد میں پرائسز بڑھنے لگ جاتے ہیں ڈیلیوری جیسے پرومیس ہوتا ہے ویسے ملتا نہیں ہے سمجھ سیاں بڑی ہے کسٹمر کی پرابلم کو سمجھنا ہے جروری جانتے ہیں یہ ڈیولپر کی کونسی ہے مجبوری ڈیولپر جو ریال اسٹیٹ بناتا ہے اس کے لیے پیسے کی دکت ہے ٹائن کی دکت ہے لائزننگ کرنی پڑتی ہے پروپرٹی ڈھونڈے گا تو اس میں لائزننگ لگتی ہے اس کی ٹائٹل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے پروپرٹی ڈسپیوٹڈ ہے تو نہیں ہے اور بعد میں سب سے جالا سمجھ سیاں اس کی کنسٹرکشن کی اگر کنسٹرکشن جتنا ڈیلے ہو اتنی کاؤسٹ بڑھتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا ڈیفولٹ بڑھ جاتا ہے تو آج کی سمسیاں کا سمدھان کیا اس بیل انفرہ ٹیک کے فاؤنڈر انکر شرما نے کہتے ہیں کہ پران جائے پر پوزیشن نہ آئے یہ بہت بڑی سمسیاں ہے کہ پران چلے جاتے ہیں لیکن پوزیشن نہیں آتا وہ سمسیاں کا انہوں نے سمدھان کیا ہے کہ بھئی آپ کو پوزیشن کیسے سمجھ سے مل سکتا ہے پوزیشن ہی تو نہیں ملتا زندگی نکل جاتی ہے پوزیشن نہیں ملتا تو ایک اچھا ایکو سسٹم تیار کیا ہے ملتے ہیں انکر شرما جی سے اس کے بعد میں آپ کو دوں گا بزنس کا انالیسس جڑ رہیے گا ہمارے ساتھ ہلو ایوان میں ہوں گیتانچلی اور آپ دیکھ رہے ہیں بڑا سٹارٹ اپ شو اور آج بڑا سٹارٹ اپ میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے انترپنور کی جن کی جنری بہد انسپائرنگ ہے آپ ماننے گے کہ ایک ڈرائیور کا بیٹا اپنی خود کی کمپنی گھڑی کر سکتا ہے اور وہ اس کمپنی کو بومبی سٹاک ایکسچینج میں لسٹ بھی کروا سکتا ہے ایسا کر کے دکھایا ہے ہمارے آج کے مہمان انکر شرما نے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس سے پہلے انکر دور تو دور سیلزمن بھی رہ چکے ہیں انہوں نے دو ساہ تک کولٹ کالنگ بھی کیے اور ساتھ ہی وہ ایک کامیاب انشورنس ایجنٹ بھی رہ چکے ہیں اور آج دیکھئے انکر ایس بی ایل انفراتیک کے مالک ہے تو آئیے جانتے ہیں انکر کی سکسیس کی کہانی خود انکر کی زبانی انکر بہت دت سواہت ہے آپ تین کیو کٹانجلی تو میں یہ جاننا چاہوں گے آپ سے کہ آپ نے ایس بی ایل انفراتیک کی شروعات کی لیکن پھر آپ نے پلوٹنگ کے بزنس کو ہی کیوں چھنا اگر ہم آنا چاہتے ہیں تو سٹیب بائی سٹیب چلنا بہت جروری ہے اس میں سب سے بیسٹ پارٹ ہے پلوٹنگ کا پلوٹنگ کا کام ایزی تو سیل ہے ایزی تو ڈیلیور ہے بکوز اس میں کوئی ہائی رائز نہیں بنانا کوئی کسٹکشن کسٹ نہیں آڈا ہون ہو رہی ہے کبھی جیسے ایسے پینڈیمک سا جاتے ہیں مہا پر آپ کو جیادہ بڑا ایشو نہیں آتا اس میں بہت زیادہ ایکسپنسز نہیں آتے ہیں تو میرا سجیشن تو اگین یہ ہی رہے گا جو بھی نیو بیزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ریل سٹیٹ کا تو وہ بیسکلی پلوٹنگ سے ہی سٹارٹ کریں ان کے لیے بیسٹ رہے گا اب میں آپ سے یہ جانا چاہتے ہوں کہ کسی بھی بزنس کے لیے اپنا خود کا آئی پیو لے کر آنا وہ بھی شروعاتی دور میں بہت بڑی بات ہو جاتے ہیں کہ کمپنیاں تو پچاس سال لگا دیتی ہیں اپنا آئی پیو نکالنے میں ایسے میں آپ اپنا آئی پیو پانچ سال کے اندر ہی لے کر آگئے تو اس کے پیچھے کیا بجا رہے گا میں کچھ سرچ کر رہا تھا بندرہ سر ویڈیو بندرہ سر ان کا بیسٹ کی ایک پروگرام چل رہا تھا اور وہ ایسے میں سیگمنٹ کا آئی پیو لانے کا کریٹیریہ بتا رہے تھے وہ میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا آئی پیو ہم لا تو سکتے تھے بہت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کریٹیرہ آئی تنگ ہمارا پورا ہو چکا ہے اگر اتنا کریٹیرہ ہے تو آئی تنگ ہمارا پورا ہو چکا ہے تو بیٹ کیوں کرنا اگر ہم آج ہی لا سکتے ہیں اور وہ ہمارا ڈریم بھی ہے تو ہم ابھی کیوں نہ جائیں دین یہ آئی تنگ بات ہے ٹونٹیتھ دیسمبر کی اور فرسٹ یا سیکنڈ جنوری کو میں بی اے سی آفیس آر ڈی آفیس آئی پیو سے ریلیٹیڈ بات کرنے کے لیے اسی بات پر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر بندرہ نے خود اسپیل انفراتیک کو سٹڈی کیا ہے اور وہ آپ کے ساتھ اپنا انالیسز شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ڈاکٹر رویویگ بندرہ کے پاس اور جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے آج ہی انکر جی آپ نے ایک ایسی سیگمنٹ کو پکڑا ہے یہ آپ کی سٹرنٹھ بھی ہے چونکہ یہ رسک فری بزنس ہے لیکن رسک اور رشک یہ کبھی بتا کر کے نہیں آتے ہیں اس لیے اگر آپ بھی ریل اسٹیٹ کے سٹارٹ اپ میں اگر آپ کو بھڑنی ہے لمبی اڑان تو میں کچھ باتیں بتاؤں گا ان کا رکھئے گا دھیان اگر آپ بھی ریل اسٹیٹ بزنس میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم آج بزنس آئیڈیا سیریز کی بات کر رہے ہیں پہلی چیز آپ پلوٹنگ کے بزنس میں جائیے یہ لو کے پیکس کا یعنی کم انویسمنٹ کا بزنس ہے دس پرسنٹ کسان کو دے کر کے جمین بیچنا شروع کر سکتے ہیں دوسری چیز پلوٹ جو ہیں وہ جلدی بکھتے ہیں سیلز کے پیسے آتے ہیں جب سیلز کے پیسے آئیں گے تو بچاوہ پیسہ دے کر کے کسان سے پوری جمین اپنے نام کرا سکتے ہیں تیسری چیز اس کا اگزیکیوشن آسان ہے چونکہ اب آپ کو بڑی بڑی بیلڈنگ نہیں کھڑی کرنے بڑے بڑے ٹاورز نہیں کھڑے کرنے اسی لئے اگزیکیوشن آسان ہے چوتھی چیز اس میں لوکیشن کو دھیان رکھئے گا لوکیشن وہاں لیجئے جہاں پہ شہر ایکسپینڈ ہو رہا ہے وہاں نہیں جہاں ایکسپینڈ ہو چکا ہے جہاں ایکسپینشن بڑھ رہا ہے وہاں لیجئے اگلی کنسیڈریشن سمجھتے ہیں یہ جی ایسٹی نہیں ہے یہ سی ایسٹی ہے سی ایسٹی کارت ہوا کاؤسٹ سیلز اور ٹائم لائن پروجیکٹ کو ایک کاؤسٹ جو ڈیسائیڈ ہوا ہے اسی کے اندر اچیو کریں سیلز لگاتار ہوتے رہنے چاہیے تاکہ کیش فلو آتا رہے ٹائم لائن جو سمجھ آپ نے نردھارت کیا ہے اسی تیسیما کے اندر اپنا پروجیکٹ ڈیلیور کر دیں ٹائم ڈیلے ہوا تو بھی نقصان سیلز نہیں ہوا تو بھی نقصان اور اگر کاؤسٹ آپ کی بڑھ گئی تو بہت بڑا نقصان تو یہ تین چیزیں کنٹرول میں ہو ویسے ان میں سے ڈیلیوری یہ بہت بڑی مارکٹنگ مانے جاتی ہے یہ بہت مہتوپونڈ ہے اور آخری کنسیڈریشن اپنے لیے بروکر بڑھائیے جتنے بروکر ہو مال جلدی بیچیں گے بروکر سے رشتہ بنائیں ان کے ساتھ ڈینر کیجئے کچھ ایونٹس کریے ان کے ساتھ میں ان کو کچھ ایکسٹرا کمیشن یا بینیفٹ دیجئے ان کو کچھ مارکٹنگ مٹیریل دیجئے انسینٹیوز دیجئے سکیمز دیجئے رشتہ ایسا بن جائے کہ آپ کا مال آپ کو نہ بیچنا پڑے بروکر ہی بیچ آئے اور ان سب کنسیڈریشن کے بعد جب آپ کا کام چلنے لگے تو ایک سی آر ایم کی ٹیم ملک سے تیار کر لیجئے یہ کسٹمرز کے ساتھ رشتہ بنائے رکھے گا تاکہ آپ کا ریپیٹ اور ریفریل آتے رہے یہ سمیہ سے ڈاکیومنٹس کو ان کو بھیجیں گے یہ کسٹمرز کو آپ کے اپ ڈیٹس بھیجتے رہتے ہیں یہ کسٹمرز سے رشتہ ایسا بنا لیتے ہیں تاکہ پروپرٹی ٹائم لی ہانڈ آور کرتے وقت یہ ساتھ میں انبولڈ رہتے ہیں اگر کسٹمر ناراض ہو جائے تو یہ سی آر ایم کی ٹیم یعنی کی سرویس کی ٹیم ان کے ریزیلیوشنز پر بھی کام کرتا رہتا ہے دھنیواد ڈاکٹر بیویک بندرہ آپ کے ان ڈیپٹ اور سٹیک انالیسز کے لیے بہت دھنیواد ہم آشا کرتے ہیں کہ انکیت بھی آپ کے سجیشنز پر عمل کریں گے اور اس بیل انفر ٹیک کو اور اوچائیو تک لے کر جائے گے اب آئیے انکیت آپ سے آپ کے بزنس کے بارے میں اور جانکاری لیتے ہیں میں جاننا چاہتی ہوں کہ اگر میں اپنا خود کا پلوٹنگ کا بزنس شروع کرنا چاہتی ہوں تو اس میں میرا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے مجھے کن کن لوگوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور میرا نیٹ ورک کیسا ہونا چاہیے سب سے پہلے تو میم آپ کو اپنے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا اور اس ایریا میں جا کر سمیہ بیتانا پڑے گا جہاں پر آپ کی پلوٹنگ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں بکوز آپ کو لوکل نیٹ ورک کی بہت زیادہ جرورت پڑے گی اس کے لیے سب سے پہلے لینڈ ڈھونڈنے کے لیے لوکل نیٹ ورک چاہیے اس کے بعد آپ کو اس کو کنورٹ کرانے کے لیے آپ کے ٹائی اپ سونے چاہیے اس کے بعد اس کو ڈیلیوری کرنے کے لیے جو کسٹکشن کونٹریکٹر ہوتے ہیں ان سے آپ کا ٹائی اپ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے اور سب سے پہلے اس پروپرٹی کے کام کی آپ کو نولیج ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات کا اور دھیان نکھنا ہے آپ کو اپنا ایکو سسٹم گروہ کرنا پڑے گا اگر ایکو سسٹم جیسے گروہ ہوگا تو ساتھ میں سب لوگوں کی ساتھ ساتھ آپ کی گروہت ہوگی اور انکر ریل ایسٹیٹ میں ایک بھروسے مند ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو آپ نے اپنی ٹیم کیسے بنائی اور ایک ٹیم بنانے سے پہلے کن باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے اچھی ٹیم بنانا ایک الگ بات ہے ان کا وشواس جیتنا بہت بڑی بات ہے سب سے پہلے ہم نے ان کا وشواس جیتا کہ ہم already as a broker تھے 6-7 سال سال ہم نے as a brokership کام کیا ان کو لگا کہ ہم سہی لوگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اب ہم دبلوپر بنے تو ہم ایک سہی لوگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو انہوں نے وشواس کر کے ہمارے پاس آئے اور ہمیں جوئن کیا اور ہمارے پاس آج کوئی بھی سیلیڈ سٹاپ نہیں ہے ان ٹمس آف سیلز کی اگر ہم بات کریں سب لوگ ہمارے ساتھ ایزا بزنس پارٹنر جوڑے ہوئے ہیں تو انکت اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا شورٹ ٹم اور لانگ ٹم گول کیا ہے اور اس کے لئے آپ نے کیا تیاریاں کیا ہے میں مگر شورٹ ٹم گول کی بات کریں تو بہت ہی جلدی ہم فارم آؤس لانچ کرنے والے ہیں اور اس مارکٹ پرائز پر ہوگا جو کہ کہیں سے کہیں تک کوئی کمپیریزن اس کا نہیں کر سکتا گوئی بھی اور لانگ ٹم گول کی بات کریں تو ہم نے یہ سرچ کیا یہاں پر کہ پچھلے دو سال میں کافی ایسے پروجیکٹس ہیں جو یہاں پر انڈیلیبرد ہوئے ہیں دیو ٹو لوگ ڈاون کیا سکتے ہیں اور کافی لوگ یہاں پر ایسے فسے ہوئے جن کو ڈیلیبری نہیں مل پائی ہے ان کے پروجیکٹس کی تو انکو سرویس دینے کے لیے انہیں ایک پورٹل کو بہت ہی جلدی لانچ کرنے والے ہیں بائی دنیم آف ایس پیل سرویسز دوٹ ان تو انکی ہلپ کرنے کے لیے ہم نے وہ پورٹل بنایا ہے ہم انکو ہلپ کریں گے وہ اپنے ریسٹیشن اس میں کرائے ہم انکو 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 پروپرٹی دلوائیں گے یا پھر اپنی پروپرٹی میں ان کا اجیسمنٹ کریں گے یا جیسے وہ سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم انکو ہلپ کرنے کے لیے یہ پورٹل بنا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ وی لوگ ریسٹیشن کرا سکتے ہیں جن کی پروپرٹی ریسل نہیں ہو رہی ہے تو ہم انکو ہلپ کریں گے ان کو ریسل کرنے پر بکوز ویار پروفیشنل انکو ریسل کرنے پر بہت شکریہ انکت ہم سے آپ نے بات چیت کی اور ہمیں کس طرح سے پروپرٹی میں بزنس شروع کرنا چاہیے اس بارے میں ہمیں جانکاری دی تو یہ تھی اس بیل انفراتیک اور اس کے فاؤنڈر انکت شرما کی کہانی اب بڑا سٹارٹ اپ میں وقت ہو گیا ہے ڈاکٹر ویبیک بندرہ کے کلوزنگ انالیسز کا گیتانجلی اور انکت آپ کا دھنیواد آپ کو بڑھائی اس بیل نے ایک اچھا رشتہ بنایا ہے لانڈ ڈونر سپلایر بروکر کسٹمر سب کے ساتھ میں جس کے کارن راجستان میں خاص اور سے نیمرانہ شاہ جانپور بہرور میں انہوں نے اپنے بزنس کو لگاتار بلد کیا اور کافی اچھی ڈیلیوریز کری ہیں اچھی بات یہ کہ آپ کی بومبی سٹاک ایکچینج لسٹڈ کمپنی ہے جن لوگوں نے آج اس بزنس آئیڈیا کو سمجھا ان کو آج کہیں ٹپس ملے ہوں گے اس میں بھروسہ جیتنا یہ بہت بڑا ٹپ ہے میں آپ کو بدھائی دینا چاہتا ہوں آپ اچھا کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ ایک اور نیا انیویشن لے کر کے آئے کے لئے ضرور بدھائی دوں گا آپ کا سمادھان پورٹل آپ نے بنایا ہے کہ جن لوگوں کی پروپٹی خریدتے یا بیچتے وقت رک گئی ہے اٹک گئی ہے ان کو بھی آپ مدد کرتے ہیں آپ کے پورٹل جا کر کے وہ اس سمادھان کو جوئن کر سکتے ہیں باقی سب کے لیے جس طرح انہوں نے بومبی سٹاک ایکچینج پر کمپنی لسٹ کری اور اس موڈل کو سمجھ کے اپنے بزنس کو سفل بنایا آپ بھی سیکھ سکتے ہیں چیف ایگزیکیٹیو آفیسر ہیں یا اور بھی بلینے پروفیسر ہیں فنانشل مینجمنٹ کی سب چیزوں کو سیکھئے کسٹمور تبھی آئے گا اور ٹکے گا جب سٹارٹ اپ اپنے پرولٹ سے اس کی لائف کو آسان بنائے گا اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی بزنس آئیڈیا ہے تو نیچے گئے لنک پہ جائیے اور لنک پہ جا کے اپنے بزنس آئیڈیا کے بارے میں شیئر کریے اگر ہماری جیوری نے آپ کے بزنس آئیڈیا کو سلٹ کیا تو ہم آپ کی سٹوری کو بھی یہاں پہ بزنس آئیڈیا سیریزیں پبلش کر سکتے ہیں کیونکہ نوپڈی کین سٹاپ این آئیڈیا جس کا سمیں آگیا ہے جس کا سمیں آگیا ہے دانیواد